السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج ہم بنانے والے ہیں بہت ہی آسان ناشتہ اور یہ بچوں کو آپ لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں اس کو بنانا بہت آسان ہے نہ اس کو بیلنے کا جھنجٹ ہے نہ اس کو آٹا گوننے کا جھنجٹ ہے اور یہ موہ میں کھل جانے والا اوور سوفٹ ہے بہت ہی زیادہ مولائے میں اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے اور ہمارے ہاں اکثر یہ ناشتے میں بنتا ہے اور سب ہی لوگ پسند کرتے ہیں بڑے لوگ بھی چھوٹے لوگ بھی سب ہی لوگ ماشاءاللہ سے پسند کرتے ہیں تو آج میں یہ ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور یہاں پھر میں دو ایگ لی ہوں اس کے اندر میں تین چمچ یا قریب شگر ایڈ کی ہوں آپ شکر اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اس میں لائچیک آرڈر جائے گا تھوڑا سا بیکنگ سوڈا اور تھوڑا سا سالٹ ایڈ کریں گے شکر آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کرنے جیسے آپ کو پسند ہو تو ان سارے چیزوں کو اچھا سے ہم مکس کریں گے میرے یہاں یہ سب بچے ہی نہیں بڑے لوگ کوئی بہت زیادہ پسند ہے بچوں کے بڑے پاپا دادا یہ لوگ کو یہ ریسپی کافی پسند ہے تو اکثر یہ بناتے رہتے ہیں تو یہاں پر جیسے ہی شکر ڈیزولو ہو جائے گی میں اس کے اندر دو چمچ گر کریں گھی ایڈ کر دوں گی اور اس کو بھی اچھا سے ہم مکس کریں گے اگر آپ چاہیں تو شکر پسی ہوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں آئسنگ شکر بھی تو یہ جلدی سے گھول جائے گی اور اچھا سے مکس کرنے کے بعد اور یہاں پر میں میدہ لے رہی ہوں آپ اس کو آٹا سے بھی بنتا ہے یہ تو آپ بھی آٹا لے لیا میدہ لے لیا کچھ بھی لے سکتے ہیں آٹے سے بھی اچھا بنتا ہے تو میں آٹے کو چھان لیتی ہوں اچھا سے اور بارش کا سیزن ہے تو ضرور آٹا چھان کی یوز کریں اس کو بھی اچھا سے مکس کروں گی میں اس کو جب مکس کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کتنی ملک کی ضرورت ہے تو جتنی جتنی ضرورت ہوگی ہم اس میں ایٹ کریں گے آپ ملک کی جگہ پانی بھی لے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ملک سے تھوڑا اس کا ٹیسٹ اور زیادہ اچھا آتا ہے اور کافی سوفٹ بنتا ہے اور ہمارے بچمن میں یہ جو ریسیپی ہے یہ گھڑ اور آٹی سے بنتی تھی اور اس میں گھڑ کا گھول بنا کر اور گیہوں کا آٹا اور تھوڑا سا سالٹ کر کے اور اس کو سب لوگ پہلے ہی سبہ مکس کر کے رکھتے تھے وہ تھوڑا پھول جاتا تھا تو پھر اس کو ایسے ہی فرائی کر کے دیتے تھے وہ بھی اچھا لگتا تھا اس کو مکس کر لیجی اب یہاں پر ایک کپ دودھ پورا لگا ہے اور یہ دیکھ لیجی بلکل اس کی کنسسٹنسی جو ہے بلکل لیکوڈی ہے کافی تھن جیسا اس کا پیٹر برائیں گے تب وہ جا کے صحیح بنے گا تو یہاں پر اچھا سا میں اس کو مکس کر لیجی یہ دیکھ لیجی بلکل بھی اس میں لنس نہ رہے تھوڑی دیر اس کو ریسٹ کرنے کے لیے آپ چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر میں ایک فرائی پین لوں گے اس میں تھوڑا سا باٹر یا گھی یہاں پر میں گھی لگا رہی ہوں تیل وغیرہ بھی آپ لگا سکتے ہیں فرائی پین کو زیادہ گرب نہ کریں لو ٹو میڈیم کر کے چھوڑ دیجئے اور اس کے بعد اس کو ایڈ کریے دو چھوڑی کریب اس میں بیٹر ایڈ کر دیجئے چمز زیادہ گہرہ نہیں ہے اور چھوٹا فرائی پین ہو تو زیادہ صحیح رہے گا کیونکہ اس کے سائز چھوٹی رہے گی میرے پاس دوسرا فرائی پین نہیں تھا تو اس لئے میں اسے بنا لی ہوں تو اس طرح دیکھ لیجئے جیسے یہ جم جائے سوک جائے تو اس طرح سائٹ سائٹ چیک کر لیں کہ اچھے سے جم گیا کی نہیں جب یہ جم جائے تو اس کی سائٹ کو چینج کر دیجئے بہت ہی آرام سے بہت ہی احتیاس سے چینج کریے گا پر آٹھے میں اگر آپ چاہیں تو گھی لگا دیں یا تو آئل لگا دیں جیسے گھی میں اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا آتا ہے ویسے اگر آپ کیا کسی کو نہیں پسند ہے تو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اور گھی کا بینٹ فرٹ تمہیں بتائی نہیں سکتے یہ بہت ہی زیادہ ہے اور جب وہ یہ ہوم میڈ رہتا ہے اگر آپ کو اچھا دودھ مل رہا ہو تو گھر پہ گھی بنائیے اسی سے بچوں کو کھلائیے تو سکون رہتا ہے کہ ہاں کچھ ایسا مل آوٹی نہیں دے رہے ہیں بچوں کو تو کوشش کرنا چاہیے اس کے فائدہ اتنا زیادہ ہے لیکن میں بتا بھی نہیں سکتی آپ لوگ خود ہی جانتے ہیں کہ کتنی زیادہ فائدہ ہیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے ہاں پر سائٹ سائٹ سے اس کی چینج کریں گے یہ دیکھ لیں جس طرح چارہ تو اسے گھوما گھوما کہ ہم اس کو فرائی کریں گے اور جب کمپلیٹلی یہ اچھے سے پک جائے تو اس کو ہم نکال لیں گے یہاں پر دیکھ لیجئے یہ تو اتنا زیادہ سوافٹ تھا اتنا ٹیسٹی تھا میرے بیٹوں کو بہت پسند ہے کہ ہمیں اور چاہیے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ناشتے کی ریسپی کافی پسند آئے ہوگی اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں جو مجھے آپ لوگ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے اسی ٹرائپ کی ریسپی کی ساتھ اللہ حافظ